اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبروں ہوں یہ ویڈیو انٹر اردو پچاس مارس کی ہے اور اس میں طویل سوالات ہیں جو بہت اہم ہیں اور یہ گیس کوششنز ہیں اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلا سوال ہے خاجہ میر درد کی شخصیت پر روشنی ڈالے تو خاجہ میر درد کا نام خاجہ میر اور تخلص درد تھا ان کے والد خاجہ محمد ناصر اندلی فارسی کے مشہور شاعر تھے درد کو شاعری اور تصوف ورسے میں ملا تھا غزل گوئی اور صوفیانہ خیالات کے اظہار کے لئے مشہور ہیں ان کے غزلیں مختصر ہوا کرتی ہیں خیالات میں سنجید کی اور مطانت تھی ان پر جو گزرتی تھی اس کو بڑے سلیقے سے شیر کے سانچے میں ڈال لیتے تھے درد، سوز اور گداز ان کے شاعری کا وصف تھا مانوی اور خارجی دونوں اعتبار سے ان کے شاعری پر صوفیانہ رنگ اور ذہن کی چھاپ لگی ہوئی ملتی ہے زندگی اور کائنات کے مطالق ان کے محصولات عشق و محبت کے مطالق ان کا نقطہ نظر مجاز اور حقیقت کے سلسلے میں ان کا انداز ان کا انداز خیال غرض تقریباً ہر موضوع کے مطالق ان کا مقصوص طریقہ بحث اور منفرد طرز بیان ہے جس کی بنا پر دوسرے غیر صوفی شورا سے منتاز اور منفرد نظر آتے ہیں اگلا سوال ہے سید سلمان ندوی کے مطالق اپنی واقفیت کا اظہار کریں تو شبلی نمانی کے شاگرد خاص سید سلمان ندوی بیق وقت اردو فارسی عربی اور تاریخ اسلام کے علوم و فنون پر دسترد رکھتے تھے ان کی علمیت کا اعتراف صرف عالم اسلام نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی کیا گیا ہے ان کے مشہور تصانیف میں نقوش سلمانی عرض القرآن رحمت عالم سیرت عائشہ حیات شبلی وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں مذکورہ کتابوں پر ایک نگاہ ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے عدوی خدمات نہ صرف وسیع ہیں بلکہ مختلف الجہاد بھی ہیں ان کی نصر پر ان کے استاد شبلی کا رنگ نمائی ہے لیکن وہ علمی گہرائی نہیں جو استاد کی نصر میں موجود ہے البتہ انہوں نے عالمانہ سنجیدگی روانی اور شگفتگی سے اپنا مخصوص نصری اسلوپ پیش کیا دوسرا سوال سید سلمان ندوی کے حوالے سے ہی ہے کہ قرآن پاک کا سب سے بڑا تاریخی اجاز کیا ہے تو قرآن پاک کا تاریخی اجاز سید سلمان ندوی کا ایک عالمانہ اور فکر انگیز مضمون ہے سید سلمان ندوی کی کتاب عرض القرآن سے ماخوض ہے اس مضمون میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک کے تاریخی اجازات کا ذکر کیا ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے جس نے اس قومت بدل دی جو علم تمدن سے آری دولت و سروت سے خالی تھی قرآن نے تیرہ برس تک کبھی پہاڑوں کے غاروں سے اور کبھی پہاڑوں کی چٹانوں سے انسانیت کو آواز دی اس کے رد عمل کے طور پر کیا کیا نصیت امٹھائے گئے لیکن پھر دنیا نے دیکھا چند سال کے عرصہ ہی میں عرب کا گوشہ گوشہ بقے نور بن گیا سید سلمان ندوی نصیحت آمیز لہجے میں کہتے ہیں کہ ربانی قوت کا سرمایہ اور اللہ کی خزانہ رحمت کی رحمت کی کنجی اب بھی مسلمانوں کے پاس ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں اس کے مفاہیم کو سمجھیں اس کی باتوں پر یقین کریں اور اس کے حکامات پر عمل کریں تو پھر ہمیں یقینی طور پر میراج حاصل ہو جائے گا یہ دیکھیں سوال بہت ہمیں شاہد عظیم آبادی کے شاعرانہ خصوصیات بیان کیجئے تو شاہد عظیم آبادی دوستان عظیم آباد کے درخشندہ ستارے ہیں ان کا نام سید علی محمد اور تخلص شاہد ہے آٹھ جنوری اٹھارہ سو چیالیس میں عظیم آباد پٹنا میں پیدا ہوئے عربی اور فارسی کی تعلیم کے ساتھ علوم الحیات کی بھی تعلیم حاصل کی بچپنی سے شروشاری کا شوق تھا شاہد صوفی مشرب شاعر تھے غزل میں شاہد کا درجہ بہت بلند ہے ان کے شاہدی میں لکھناؤ اور دلی کا حسین امتزاج ہے کلام میں سادگی اور مطانت ہے محاوروں کے استعمال میں بھی کمال لگتے ہیں کلم الدین احمد نے اردو غزل کی کائنات کی تسلیس میر غالب اور شاہد کو قرار دیتے ہیں انہوں نے شاہد کے قدم کو میر غالب کے قدموں سے کبھی آگے جا پڑھنے سے تعبیر کیا ہے شاہد ایک مجتہت شاعر تھے شاہد نے عجمی اور ہندی طرزوں سے اردو غزل کو مالعمال کیا شاہد کے شاعری حسن و عشق کے آمیانہ اور سوقیانہ انداز بیان سے تمام تر پاک ہے حسن و عشق کی داستان گوئی میں میر کسی سادگی اور مطانت پائی جاتی ہے اب یہاں ہے نظیر اکبر آبادی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے نظیر اکبر آبادی کا نام شیخ محمد ولی اور تقلص نظیر ان کے والد کا نام شیخ محمد فاروق تھا نظیر اکبر آبادی دہلی کے رہنے والے تھے نظیر سترہ سو چالیس میں دہلی میں پیدا ہوئے لیکن احمد شاہ عبدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں کے ساتھ آگرہ چلے آئے اور یہی کے ہو کر رہ گئے اس لئے نظیر اکبر آبادی اکبر آباد سے مشہور ہو گئے نظیر کی نظمیں سیاسی محول اور معاشرے کے مختلف پہلوں کی ترجمانی کرتی ہیں ان میں نظیر کے مشاہدے اور تجربے کا پورا پورا جوہر موجود ہے جو انہوں نے زندگی سے رنگا رنگ ہنگاموں آلہ و ادنا محکوموں اور عوامی میلوں محفیلوں ہندوستان کے مختلف مذہبوں فرقوں طریقوں متقیدات رسم و رواج اور ان کے باہمی میل و جل کو دیکھ کر انسان اور اس کے معاشرے کے بارے میں حاصل کیا اٹھارہ سو تیس میں نظیر کی وفات آگرہ میں ہو گئی بادشاہ آزاد وقت نے گوشہ نشنی کیوں اختیار کی تو بادشاہ آزاد وقت نے گوشہ نشنی اس لیے اختیار کی کیونکہ اس بادشاہ کے عمل میں ہزاروں شہر تھے اور کئی سلطان نال بندی دیتے تھے ایسی بڑی سلطنت پر ایک ساتھ اپنے دل کو خدا کی یاد اور بندگی سے غافل نہ کرتا اس کے پاس سب کچھ ہے صرف اولاد نہیں ہے وہ انصاف پسند اور ریایہ پرور بادشاہ ہے ایک دن اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو موچوں کے سفید بال نے اسے بیچین کر دیا کہ وہ اب بورہ ہونے چلا لیکن خدا کی یاد سے غافل نہ رہا اس نے بادشاہ ترک کر دی اور عبادت ریاضت میں مصروف ہو گیا غالب کے شاعرانہ عظمت پر روشنی ڈالیے اردو شاعری میں مرزا غالب کی حیثیت ایک درخشان ستاری کسی ہے انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئی روح پھونک دی غالب کے شاعری کو نئے عہد کی آواز کہا جاتا ہے انہوں نے خود کو اندر ریب گلشن نافریدہ کہا ہے انہوں نے غزل کو نئے نئے موضوعات بخشے ہیں اور اس میں انقلابی لہر دورا دی ان کے شاعری میں فلسفیانہ خیالات جا بجا بکھرے پڑے ہیں انہوں نے انسانی زندگی کے نشب و فراز کو شدت سے محسوس کیا زندگی کے بنیادی معاملات و مسائل پر غور و فکر کیا انسان کو اس کی عظمت کا احساس دلایا غالب کے شاعری کے خصوصیتوں میں استدلالی انداز بیان، تشکیق پسندی، معنی آفرینی رمزیت، لطافت، خیال اور نقطہ آفرینی ملتی ہے اس میں زندگی کا حقیقت پسندانا تصور اور تصویر کاری شامل ہے غالب نے زبان کے استعمال کو ایک فن بنا دیا انہوں نے اپنے شاعری میں جمالیاتی اظہار کیلئے جو زبان استعمال کی وہ زندگی سے بھرپور ہے اس میں جدت، تازگی، شگفتگی اور شادابی ہے رنگینی اور پرکاری بھی ہے غالب نے زبان کو ایک نئی تازگی اور نکھار بخشا اور اس کے استعمال میں ایک اجتہادی شان پیدا کی میرامن دہلوی کا تعرف پیش کیجئے میرامن دہلوی کا اصل نام میرامن اور تخلص لطف تھا دہلی میں پیدا ہوئے اور وہیں پہلے بڑھے ان کے اجداد مغل بادشاہوں کی رکاب میں رہتے ان کے خدمات کے سلے میں انہیں جاگر بھی عطا ہوئی جب احمد شاہ عبدالی کی فوج دہلی میں داخل ہوئی تو میرامن کا گھر بھی لٹنے سے محفوظ نہ رہ سکا سورج ملجات نے ان کی جاگر بھی ضبط کر لی میرامن دہلی چھوڑ کر نکلے اور کئی برسوں تک عظیم آباد میں مقیم رہے وہاں سے تلاش معاش میں کلکتہ آئے نواب دلاور جنگ نے انہیں اپنے چھوٹے بھائی میر محمد قازم خان کا اتعلق مقرر کیا دو سال اس خدمت کو انجام دینے کے بعد منشی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے گلکریسٹ تک پہنچے اور چار ماہی اٹھارہ سو ایک کو چالیس روپے مہانہ تنخواہ پر فورٹ ویلیم کے ہندوستانی شعبے میں ان کا تقرر ہوا میرامن کے شورت جس کتاب سے ہے وہ باغ و بہار ہے اٹھارہ سو چار میں ان کا انتقال ہو گیا امید کی خوشی میں سرسید نے کس موضوع پر زور دیا ہے تو امید کی خوشی سرسید کے اصلاحی مضامین سے ماخوز ہے نام سے ہی ظاہر ہے اس مضمون میں امید کی خوشی کا احساس اس مضمون میں انسانی جذبات رنج و غم مسارت خوشی حسرت و بے کسی کو نہایت خوبی سیدا کیا گیا ہے والدین اور بچوں کے جذباتی رشتہ کا جائزہ پیش کیا گیا ہے سبھی والدین اپنے نونحال سے یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ نوخز پودا زمانے کی خزان سے محفوظ رہے اس کے شادابی سے ملک و قوم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور اس کی وجہ سے والدین کو عزت اور سرخروی حاصل ہو کہتے ہیں ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی دوسری دنیا جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے اس کی راہ تین چیزوں سے تیہ ہوتی ہے ایمان کے توشہ اور امید کے بعدی اور موت کی سواری سے مگر ان سب چیزوں کو سب سے زیادہ قوت ہے وہ ایمان کی خوبصورت بیٹی ہے جس کا پیارا نام امید ہے حالی کے مضمون زبان گویا کا خلاصہ تحریر کیجئے زبان گویا خاجالتہ حسین حالی کی فکر کا نتیجہ ہے حالی بیق وقت شاعر بھی ہیں نصر نگار بھی اور تنقید نگار بھی حالی نے اپنے مضمون زبان گویا میں زبان اور اس کے بول کی اہمیت کو مختلف مثالوں سے اجاگر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ زبان بظاہر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اثر اور طاقت کے لحاظ سے یہ قدرتِ الہی کا نمونہ ہے یہ زبان ہی ہے جو کہیں بلبلہ ہزار داستان بن جاتی ہے تو کبھی ایک زہر آلو سام بھی یہی وہ پارا گوشت ہے جو دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بھی بنا دیتی ہے یہ کبھی بگڑی بات کو بنا دیتی ہے تو کبھی اپنے زبان سے اچھے کاموں کو بیگار بھی دیتی ہے اس کے تاثیر کہیں شاہد کسی ہے تو کہیں زہر کی اس زبان کی ایک ہاں یا نہیں پر آرام و تکلیف فائدہ و نقصان عزت و زلت نامی و بدنامی سچ اور جھوٹ موقوف ہے حال زبان کی اس اہمیت کو جاور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کو قدرت کا یہ بہترین عطیہ ہے بلکہ اس کی طاقت قدرتِ الہی کا نمونہ ہے یہ طاقت رائے گا نہ ہو اس کا ہر لمحہ خیال لنا چاہیے اس کا منصبِ آلہ اور اس کے خدمات ممتاز ہیں لہٰذا واز و نصیحت و شفقت کا استعمال جھوٹ، غیبت، بہتان، مکر، تان و تشنی، گالی، دشنام، فریب، تحمت اور چغلی کے لئے کیا جاتا ہے تو ایسی حالت میں اس سے مایوب زمان کی اہمیت محض گوشت کے ایک چھچھرے سے زیادہ نہیں رہ جائے گی چنانچہ حالی راست گفتار بننے اور زمان پر اعتبار دینے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہیں سچے کہلائیں اور جب تیرے دربار میں آئیں تو بھی سچے ہی بن کرائیں بحیثیت مجموعی خاجہ الطاف حسن حالی کا یہ ایک بہت سبق آموز مضمون ہے خاجہ حسن نظامی کے شخصیت پر روشنی ڈالے تو خاجہ حسن نظامی کا نام علی حسن ہے عدبی اور عرفی نام حسن نظامی ہے ان کے والد کا نام حافظ سید عاشق علی ہے اٹھارہ سو اناسی مطابق بارہ سو چھانوے ہجری میں بستی حضرت نظام الدین اور یا میں پیدا ہوئے دہلی کے مشہور گزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے سید خانوادے سے تعلق تھا خاجہ سے نظامی بچپنی سے صفیانہ مذہبی اور عدوی مسائل پر لکھتے رہے ان کی زندگی مضمون نویسی تصنیف و تعلیف اور مریدوں کی خدمت میں سرف ہوئی اردو کے مشہور ناقد پروفیسر احتشام حسن کے قول کے مطابق وفات کے وقت تک چھوٹی بڑی سو سے زائد کتابیں شائع کی تھی انہوں نے اپنی آب بیٹی بڑی تفصیل سے اپنی زندگی کے بہت سے دلچسپ اور رہم واقعات بند کیے ہیں سی پارہ دل ان کے مضامین کا پہلا مجموعہ ہے بارہ حصوں میں نویل کے انداز میں غدر کے افسانے تحریر کیے بنت بہادو شاہ غدر دہلی کے افسانے سے ماخوض ہے کریش نبیتی، ملاد نامہ، یزید نامہ، بیگمات دہلی کے آنسو، ریزیڈنٹ کی ڈائیری ان کی مشہور تصانیف ہیں حالی کی نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں تو نظم ولادت نوی کے شاعر الطاف حسن حالی ہیں ان کے مشہور کتاب مذہب جذر اسلام جس سے مصدس حالی بھی کہتے ہیں اس کے چند بندوں کو ترتیب دے کر نظم کی شکل دی گئی ہے اس نظم میں شاعر فرماتے ہیں کہ یکائر خدا کی غیرت کو حرکت ہوئی اور ایک آنے میں دنیا کی کائر پلٹ گئی یہ رحمت کا بادل بو قبیز کی طرف بڑھا اور پورے شہر مکہ پر سایہ فگن ہو گیا اور مکہ کی سرزمین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی جس کی خوشخبری عیسیٰ نے دیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ساتھ ساری دنیا کی تاریخی ختم ہو کر روشنی چھا گئی رسالت کا سورج بن کر سارے عالم پر پھیل گیا آن حضرت نے غریبوں یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کا حکم دیا قبال امتیازات اور رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کر افراد کی سیرت و کردار کی تعمیر اور صالح معاشرہ کی تشکیل کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا اور قرآن پاک کے شکل میں قیامت تک کے لئے مکمل شریعت دی گئی یہ نظر انسانی اسلامی حکومت کے تشکیل کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا اور قرآن پاک کے شکل میں قیامت تک کے لئے مکمل شریعت دی گئی یہ نظر اسلامی حکومت کی تشکیل اور مذہبی انقلاب کی تصویر پیش کرتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری دین اور آخری صحیفہ لے کر دنیا میں تشریف لے آئے آپ نوبت کے امارت کے آخری ہی اٹھ تھے آپ کے بعد نہ کوئی نیا دین آنے والا ہے نہ کوئی کتاب اترنے والی ہے اور نہ کوئی نئی نبوت ہونے والی تھی اس بنا پر وقتی اور عارضی موجزوں کے علاوہ آپ کو ایک ایسا خاص موجزہ قرآن بخشا گیا جو قیامت تک قائم اور باقی رہنے والا ہے اس کے بعد ہے غزل کی تعریف پیش کیجئے اور نظم سے اس کا فرق بتائیے تو غزل کے لغوی معنی محبوب سے التفات کی باتیں کرنا ہے غزل میں کم از کم پانچ اشار ہوتے ہیں غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم ردیب اور ہم قافیہ ہوں غزل میں اگر دوثرا شعر بھی مطلع ہو تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقتہ کہلاتا ہے اردو شاعری میں غزل سب سے پرانی سنف ہے غزل کا ہر شعر مانی کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے جبکہ نظم مسلسل ہوتی ہے ہر شعر مانی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پورا ہوتا ہے سوال وحید الدین سلیم کی شخصیت پر روشنی ڈالیے وحید الدین سلیم پانی پت کے رہنے والے تھے اٹھارہ سو سرسٹھ میں آپ کی پیدائش ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی اور عربی کی عالی تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے منشی فازل اور ہائی سکول کے امتحانات پاس کر کے ریاست بہاولپور کے محکمہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اس کے بعد ریاست رامپور میں بھی ملازمت اختیار کر لی کچھ دنوں سرسید عمد خان کے سیکریٹی کے حیثیت سے خدمت انجام دی اخیر میں جامعہ عثمانیہ حیدراباد میں اردو کے پروفیسر بحال ہوئے حیدراباد میں دارو تجمہ سے بھی متعلق رہے 1933 میں آپ کا انتقال ہو گیا سوال نازم کل جگ میں نظیر اخبر آبادی نے کیا پیغام دیا ہے تو نازم کل جگ میں نظیر اخبر آبادی پیغام دیتے ہیں کہ انسان دنیا میں جیسا عمل کرتا ہے رد عمل کے طور پر ویسا ہی سمرہ اس کو ملتا ہے اگر کسی کے ساتھ نیگی کی جاتی ہے تو اس کا بدلہ نیکی ملتا ہے اور اس کے برعکس اگر کسی کے ساتھ بدلہ کی جاتی ہے تو اس کا بدلہ بھی براہی ملتا ہے گویا یہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے جہاں جس طرح کا عمل کیا جاتا ہے اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ملتا ہے نظیر اکبر آبادی نے اسی بنیادی نقطہ کو مختلف مثالوں کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے سوال نمبر پانچ نات کسے کہتے ہیں؟ حمد اور نات میں کیا فرق ہے؟ تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدھت تعریف اور توصیف شمائل اور خصائص کی نظمی انداز بیان کو نات کہتے ہیں جبکہ اللہ تعالی کی مدھت تعریف اور توصیف شمائل اور خصائص کے نظمی انداز بیان کو حمد کہتے ہیں بہت ہم سوال ہے وحید الدین سلیم کی نظر پیغام عمل کا خلاصہ لکھئے تو وحید الدین سلیم ماہر لسانیات کے حیثیت سے نہایت ممتاز و عدیب و شاعر ہیں مولانا وحید الدین سلیم ماہر لسانیات کے حیثیت سے نہایت ممتاز عدیب و شاعر ہیں ان کے شاعری میں جوش و خروش اور دعوت عمل پائے جاتا ہے عمل زندگی کے علامت ہے یہی پیکار اس نظم میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی مسلسل جدو جہد کے نتیجے میں نکھرتی ہے کامیابی اور ناکامی آزمائش و ابتلا زندگی کو بامانی بناتی ہے مثل پروانہ ایک پل میں زندگی ختم کرنے والے ہیں باقیات سالحات کی طرح نقوش زندگی چھوڑ جاتے ہیں بقول شاعر اگر زندگی کو سوزے محبت میں کباب کی طرح لذیذ اور مانی خیز بامقصد بنانا مقصود ہو تو آگ کے بستر پر کروٹیں بدلنا سیکھنا چاہیے زندگی حرکت کا نام ہے افسردہ ہونا موت کو دعوت دینا ہے جب تک جس میں دورانے خونوں اور عرد باقی رہتی ہے نبز کی حرکت قائم رہتی ہے زندہ دل افراد کے عزائم اور حوصلے براند ہوتے ہیں وہ خواہشات کی تکمیل کے لئے آمادہ و پیکار رہتے ہیں طفل سرکش کی طرح زید کرنا مچلنا اور مقصد زندگی کے حصول کے لئے جد و جہد کرنا ہی کامیاب ہونے کی شرط ہے وہی چشمہ آپ اُبھرتا ہے جو سنگ خارہ کے اندر شگاف پیدا کر سکے زندگی میں تنازہ کرنے والی گھڑیاں سمندر کے تھپیڑوں کی آگوش میں زندہ رہتے ہیں ہر زندہ دل انسان رنج و غم مسکراتے ہوئے جھیلتا ہے کٹھین منزل تک پہنچنے کے لئے جد و جہد کرتا ہے وقت و صلاحیت جان و مال کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا تو یہ رہی آج کی ویڈیو بہت لمبی ویڈیو تھی میں بھی تھک گیا پڑھنے میں بھی بہت پریشانی ہوئی لیکن میں خوش اس لیے ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کے سارے سوالات سالف ہو جائیں گے طویل سوالات سے یہی فائدہ ہے کہ اگر آپ اسے پڑھ لیں جان لیں تو مختصر سوالات یعنی اوبجیکٹیو کوششن اور سبجیکٹیو کوششن جو شارٹ ٹائپ کوششن ہوتے ہیں سارے سالف ہو جاتے ہیں اس سے تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر میں آؤں گا آپ پھرو برو اجازت دیں اللہ فاق آپ سے بلیں خوش رکھیں آباد رکھیں